انتظار کر رہی ہیں سورة الجاثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے دانا ہے ان في السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقنون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواوں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کی آیاتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَلْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوَا أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیاتیں اس کو پاڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے زد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنائی نہیں سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے پیچھے دوزت ہے اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مابود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا اللہ اللذی سخر لکم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لکم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون ایام اللہ ليجزی قوما بما كانوا يکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربکم ترجعون مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو عمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے عمال کا بدلہ دے جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤگے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَاخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتابِ ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہلِ عالم پر ان کو فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے کیا بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا ثُم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع احواء الذین لا يعلمون اِنَّ هُم لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتی ہیں اور اللہ پر حزکاروں کا دوست ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یقصہ ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے عمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جان میں بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُمْ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں ملتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی حلاک کر دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں محض تیع سارائیاں کرتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا اَن قَالُؤْتُو بِآبَائِنَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے بات دادا کو زندہ کر لاؤ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے پھر وہی تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِي يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہلِ باطل خسارے میں پڑ جائیں گے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةِ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتابِ عمال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کی باغ میں داخل کرے گا یہی کھلی کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِيمَ السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِيمَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِي يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ اور ان کے عامال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگھیرے گا اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُجُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑھائی ہے اور وہ غالب ہے دانہ ہے